بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دیزر صاحب تمہارے ڈیزی صاحب ایس ایس پی صاحب ایڈی ڈیزی صاحب ایڈی ڈیزی صاحب سی پیو صاحب ایڈی پی صاحب ایس پی صاحب ڈی ڈیزی صاحبہ بی ڈیزی صاحبہ سرپاند صاحب اور صاحبہ اور جتنے بھی لوگ آئے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوائی سے نہیں گرتے پھل جولی میں خوائی سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاخ کو میرے دوست خود ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندہروں کو برا بلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اندہروں کو برا بلا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا ہم ایڈمیسٹیشن کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں اگر مل کے کام کریں گے تو ہر کام کا ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے یہاں جو کچھ کہنا تھا ابھی تک سب کچھ کہہ دیا ہے کیونکہ بانڈی پورا میں میں بھی ایک ایسے حصے سے تعلق رکھتا ہوں جو پیچھے ہے پیچھے ہی تو اب یہاں زیادہ بورنے کا ٹائم بھی نہیں ہے بارک ایف ہم جتنے بھی آپ کے ڈی ڈی سی صاحبہ ہے یہاں ڈی ڈی سی صاحبہ ہے سرپائن صاحب ہیں یہ نہ سمجھئے کہ ہم بیٹھے ہیں دن رات ہم اس چیز کے لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہمیں لوگ اس کا صلح دیں ہم کہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی کا بھی بلا ہو جائے وہ اس کی تکلیف دور ہو جائے ہمیں تحجت پڑھنے کی ضرورت نہیں عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم خدمت خلق کے جذبے سے نکلے ہیں آپ مطمئن رہیے آپ ہمارے ساتھ کابریٹ کیجئے آپ دیکھئے کہ مجھے لگتا ہے جو میں پچھلے چھے مہینوں میں اور خصوصاً دو مہینوں میں اپنے ڈی سی صاحب کو یہ تمام کریڈٹ اور اپنے ایس ایس بی صاحب کو دینا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بانڈی پورا کو علم عدب اور عاب کا جو لقب ہے وہ واقعی ملے گا ورنہ آج تک بانڈی پورا زیر علم زیر عدب اور زیر عاب رہا لیکن اب یہ زیر علم زیر عدب اور زیر عاب نہیں رہائے گا اب یہ اوپر جائے گا میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آلوسہ کی روڑے جو ہیں ان میں سے بہت ساری روڑے ہیں جو خستہ حال ہیں نیچے ضرمن جو ہے ولر کے کنارے وہاں شڑ بنائے جائیں ایک تو ان لوگوں کو روزگار کا ذریعہ ملے گا اور ٹورزم میں چلا جائے گا جیسے پچھلی بار ٹریبل منسٹر آئے تھے میں نے ان کے سامنے ایک یہ چیز بھی رکھی تھے کہ ہمارے اگر ولر کے رت گرت فورش اور روڑ بنایا جائے تو نیچے کے جتنی بھی لوگ یہ آباد ہو جائیں گے یہاں ان لوگوں کو اگر ہماری اوپر نانگا ہمارے کو ٹورزم میں دیا جائے اور جو ہماری دیرینہ ان لوگوں کی مانگ ہے کہ آلوسا اور لولاب روڑ کو کھولا جائے تو دو رڈسٹک مل جائیں گے تجارت خود بخود بڑھ جائے گی اسی طریقے سے یہاں جو اکثر بیشتر اوپر کے جو بستی ہے وہ ایک اردو کا شہر ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے شاہد کہیں کوئی بستی جر رہی ہے تو اوپر ایڈیوکیشن میں جو سٹاف ہے بہت کم رہتا ہے اس کی طرف دیان دیا جائے اور حیلت میں فیسیلٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی طرف دیان دیا جائے میں اپنے سرپنچوں اور اپنے پنچوں اور اپنے بی ڈی سی ڈی ڈی سی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈیولمنٹ کے لیے لوگوں نے چنا ہے اس پر زیادہ نظر رکھنیے لیکن ہمیں نسل کا خیار رکھنا ہے نسل دیوار اس سال نہیں بنائی اگلی سال بن جائے گی اس کے لیے کوشش کرنا ہے لیکن نسل اس سال بگڑ گی اگلے سال سیدھی نہیں ہو سکتی ہے اس کا خیار رکھنا ہے دو چیزیں اہم ڈیولمنٹ کے لیے تو میں نے پرسو بھی کہا ہے یہاں ہماری ایک دیری نامان تھی بانڈی پورا آلوں کی بارہ سال سے ہماری ہسپٹل بن رہی تھی لیکن وہ کبھی اپن نہیں ہوئی جیسے ہی ڈی سی صاحب نے یہاں قدم رکھا وہ خوشائین قدم تھا اور وہ اپن ہوگی اس کے لیے یہ قابل مغارب ہوتا ہے ایسوی صاحب کا میں اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس دن یہ آئے ہمارے ڈی ڈی سی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ میں منشیات کے پیچھے ہوں اس کی نشاندے کیجئے ابھی ہمارے یہاں سرپائن صاحب ایک کہہ رہے تھے واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارا جوان جوان کو اس وقت رسرچ کرنے کی ضرورت ہے جس کو اس نسل کو لے کے آگے بڑھنی کی ضرورت ہے تعمیر و ترکی کرنی کی ضرورت ہے وہ اگر منشیات میں دوب جائے گا تو نسل کہا جائے گی اس میں آپ زیرا اس مسئلے کی طرف غور کیجئے اور بانڈی پورا میں ابھی کم ہے لیکن یہ جو کچھ اناثر ہیں ان کو ہم نے سب کو مل کے جن سے نکالنا ہے تو باقی میرے ایریے کا ڈیڑی وارس پول ہے اور ہمیشہ دی سی سوپ کو کہتا ہوں اس پہ نظر رکھئے اس سے بھی ٹریول ایریہ پانچ گاؤں مل جائیں گے آپس میں اگر وہ ہو جاتا ہے ہمارے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے بڑے مسئلے جو ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے سرپنچوں اپنے بی ڈی سی اپنے ڈی ڈی سی کے ساتھ تعاون کیجئے اور مل کے کیونکہ جب ہم ایک دوسری کو تعاون دیں گے تو جب ہم مل کے آگے بڑھیں گے تو قوم کا بلہ ہوگا اور اگر ہم اس طرح کہیں گے دیکھیں میں نے یہاں سنا بہت سارے مسائل رپیٹ ہوئے تو جب ایک نے کہہ دیا دوسرا نہیں کہنا چاہیے اسی بے اتواق کر دینا چاہیے اگلا سننے والا سن رہا ہے آپ لوگوں کا شکریہ خصوصاً میں اپنے جسٹک کے جتنے بھی جسٹک آفسرین ہیں اس وقت میٹنم ڈالا جا رہا ہے شاید آج تک ایسا میٹنم کبھی نہیں ڈالا رہا ہے قابل مبارکبات ہے پی ایم جی ہو یا آر این وی ہو میری آر اگنام میں یا عجس سے عجس میں ڈالا جا رہا ہے یا باقی روڑوں پر ڈالا رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تواجہ دینے کی ضرورت ہے میری لاشٹ پر ایک روکیشت رہے گی ڈی سی صاحب سے ایس ایس پی صاحب سے کہ ہر ڈسٹرک کے ڈسٹرک کا جو بھی بڑا ہر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہے کم سے کم پندرہ دن میں وہ ایک میٹنگ ہر گاؤں میں کرے تاکہ معاملات وہاں سے اس کے سامنے آ جائیں ایسے ایک دن کر رہیں گے تو پورا نہیں ہو پاتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد یا ہر ہفتے کے بعد ایک ایک ڈسٹرک آفیسر ہر جگہ جائے اور ایک ایک میٹنگ لیں وہاں کی جتنی بھی لوگوں کے مسائل ہیں وہ سنیں اور لاکے ڈی سی صاحب کے سامنے رکھیں شکریہ بہت جو شکریہ اثر کرے نہ کرے سن لیں میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد شکریہ